موسیقی کسی کو کیا لگے ہم سے کسی کو کیا لگے تم سے تمہارا کون بنتا ہے ہمارا کون بنتا ہے صحافت کے مختلف انداز اور روپ آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن کشمیر کراؤن کی صحافت برائے انسانیت اور انصاف والی صحافت کسی کو راس آئے نہ آئے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں تو بس مطلب ہے کہ ہم کس کا سہارا بنتے ہیں نیلوفر آنکھوں کی بینائی سے محروم سوپور براٹھ بارمولہ کی رہائش پذیر جب بے یار و مددگار کووڈ کے حالات کو اپنے دامن میں سمیٹے دلی میں بیٹھی تھی کہ تب ہی اس کے چشموں کی روشنی بن کر کشمیر کراؤن کے جانباز بہادر صحافی اور ایڈیٹر انچیف شاہد عمران اور اس کے ساتھی پیرزادہ زامن اس لڑکی کے مددگار بن کر اس کے سامنے حاضر ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس وعدے کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ وہ کشمیر میں اپنی تڑپتی ماں اور بہنوں سے ضرور ملے گی واپس نکلنے کے وقت سے ہی اس بے سہارا لڑکی کو گھر پہنچانے کا جو عمل شروع ہوا وہ اس کے گھر پہنچانے تک اس کی ماں کے چہرے پر مسکان اور بہنوں کے آنکھوں سے گرے خوشی کے آنسوں پر ختم ہوا کیا سماں کیا ماحول کیا فضاء تھی جب ماں نے اپنی معذور بیٹی کو اپنے گھر کے سہن میں دیکھا کشمیر کراؤن بس اسی سماں اور ماحول کا مقروض ہے جو تھوڑا سا ہم نے آدھا کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن میں ہوں زامن پیر زادہ آپ کو بتاتے چلے کشمیر کراؤن نے جو ایک مہم شروع کی تھی جو ہمارے پاس اطلاع آئی تھی کشمیر کی تین نابینا لڑکیاں جو ہے دلی کے کہی علاقوں میں فسی ہوئی تھی اور انہیں کہی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ٹیم کشمیر کراؤن کے چیفن ایڈیٹر صاحب شاہد عمران اور میرے سمیت ہم نے یہ کوشش کی ہم نے ان کو بروسہ دلایا ہم ان کو جلد از جلد گھر پہنچائیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں جو کہ ایک سماجی کارکن ہے سبا بٹ انہوں نے بھی اس میں ہماری مدد کی تو آج ہم نے ایک لڑکی کو جس کا نام نیلو فر ہے اس کو ہم نے یہاں پر اپنے گھر پہنچا دیا تو مزید جانتے ہیں جو ان کی بردر ہیں ان سے مزید جانتے ہیں تو جی آپ کو لگتا تھا کہ ہم جو ہم نے آپ کو بروسہ کیا تھا کہ آپ کی بہن کو جو ہے وہ گھر واپس لائیں کیا جی سر جو ہمارا شاہد عمران صاحب کا شکر گزار اور آپ کا بھی سر ہم بہت شکر گزارا کہ ہماری جو بہن ہے ہمیں امید نہیں تھی کہ آرام سے مطلب آسانی سے گھر پہنچ جائے کہ ہم پچھلی دو بار ہم ڈی سی آئی پہ بھی گئے تھے پاس بنانے کے لئے امپاسیبل سر آپ کا بہت شکر گزارا اور شاہد عمران صاحب کے بہت شکر گزارا ہے کہ ہماری بہن سہید سلامت سے گھر پتہ نہیں کہ جو دیلی میں ہے کیا حالات تھی اس کے اور ہم بھی یہاں پریشان ہے یہ بھی وہاں پریشان تھی اس لئے ہم آپ کا کشمیر کروں کا بہت شکر گزار کرتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہماری بہن ہے سہید سلامت سے گھر پہنچ گئے یہ تھے ان کے بائی جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہم پہ پریشان تھی اور وہ وہاں پہ پریشان تھی اور اس کا جو کیر ہے جو آنکھوں کا کیر صحیح سے نہیں ہو پا رہا تھا تو مزید جانتے ہیں جو نیلوفر ہے یہ انتہائی بہادر اور اس کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ اس نے کہیں مشکلاتوں کا سامنا کیا تو مزید جانتے ہیں نیلوفر سے جی جو ہم نے آپ کو بروسہ دیا تھا کہ ہم آپ کو اپنے گھر جلد از جلد پہنچا گی تو ہم کامیاب ہوئے اس بروسے کو پورا کرتے ہیں میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں شاہ دمران صاحب کی جس نے مجھے اس مشن میں آگے بڑھایا اور نمان صاحب کی جس نے مجھے اپنے گھر بیجا آرام سے جیسے مجھے اپنے بائی یہ بھی ٹریٹ نہیں کرتے جیسے آپ لوگوں نے موجی راستے میں یہاں سے لائے اچھی سے پی اچ آئے اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں تو جب آپ ڈیلی میں وہاں پہ تھے آپ کا جو آنکھوں کا مسئلہ تھا علاج کرانے کے لئے گئے تھے تو جب لوگ ڈاؤن ہو تو کتنے مشکلات ہیں آپ کو دربش ہو رہے تھے جس سے بہت سارے مشکلوں کا ساتھ کرنا پڑا وہاں پہ نہ مجھے وہاں پہ پر پروپر کیر ملتا ہے نہ پروپر ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں پھر مجھے ہلپ لائن کی نمبر دیا گئے گورنمنٹ کی میں نے بہت سے اپیل کی ان کو کسی نے میری نہیں سنی پھر میں نے شاہد عمران صاحب کو کال کی اس نے میری نمبر فارورڈ کی آپ کی طرف سے آپ نے مجھے اپنا گھر بیج دیا بہت کی عرقی آپ لوگوں نے میری میں بہت شکر گزار ہوں کشمیر کران ٹیم کی جو یہ تھی نیلو فور جو کیا بہت ہی بہت دور قابل لڑکی ہے اگر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے اس کے باوجود بھی ہے اس نے پی جی اور ایمیٹ کی ڈگری حاصل کری ہے اور اس وقت بھی جو ان کے دلی میں مشکلات ہو رہے تھے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اسی جذبے اور اسی قابلیت کو ٹیم کشمیر کران انہیں سلام کرتا ہے تو آج جب ہم نے ان کو اپنے گھر لائیا ان کی جو کھوئی ہوئی مسکان تھی وہ ہم نے ان کو اور واپس لائی تو آج ہمارے ساتھ اس کی ماں بھی ہیں یہاں پر اس کی والدی guys جو ہے اسے ہم مزید جانتے ہیں jo tym جب ہم نے آپ کی بیٹی کو ring عاجب کہ آپ کو دائمی ہے؟ کیا ہی پاسی ہے۔ آپ کے ساتے ہیں اسے سا رمصادیان کے لیти سات، کیا ہی پاسی ہے؟ اسے سٹھا خوش یہ تھی ان کی والدہ جو تھی یہ بول رہی تھی کہ ہم بہتی خوش انتہائی خوش ہو جب ہم نے اس کو آج دیکھا کیونکہ ہم بہتی مشکلاتوں کا یہاں بھی سامنا کر رہی تھی کیونکہ ان کی ایک لوگتی جگر جو بیٹی تھی وہ دلی میں بہتی پریشان حالت میں تھی تو ٹیم کشمیر کراون جہاں کا نیکی کا مشن کا سوال ہے چاہے کچھ بھی ہو ہم لوگوں کی مدد کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہی رہتے ہیں